اسلام علیکم جی ایونٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھا ایونٹ ہے ایکشلی ایک پروجیک کا لاؤنچ ہے اور اس طرح کے ریال اسٹیٹ کے پروجیکس جو ہیں پاکستان میں بہت کامیابی سے آج کل اسلام آباد میں کافی بوم ہے اور بہت سارے پروجیکس لاؤنچ ہو رہے ہیں پچھلے دنوں تاج ریجیڈیٹ شیئر لاؤنچ ہوا اور اب یہ فلورنس گیلریہ ہے تو پاکستان میں اس طرح کی اپرچنیٹیز بہت زیادہ آ رہی ہیں جس میں ریال اسٹیٹ میں کافی کام ہو رہا ہے آپ سر سمجھتے کہ معاشی دور پہ اور سیکیورٹی کے لحاظ سے یہ ایک موضوع ٹائم ہے اور انویسٹر جو ہیں راغب ہوں گے میرے خیال ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ اس طرح اسٹیبل ہو رہی ہے اور ریال اسٹیٹ سیکٹر میں کافی اچھے انہوں نے ریفارمز کی ہیں جس کی وجہ سے لوگ راغب ہو رہے ہیں اور ورلڈ وائل سے انویسٹر جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ ان کو کافی مراد دے رہی ہیں اور سرویسز ون بھی تو آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں تو اس قسم کے جب گورنمنٹ لوگوں کو مراد دیتی ہیں تو دیفنیٹلی دنیا بر سے لوگ انویسٹر جو ہیں وہ آئیں گے اور ریال اسٹیٹ اس وقت ایک واحد چوبہ رہ گیا ہے جس میں سب سے زیادہ آپ کو ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں آپ اس کے لاؤہ ٹھوٹی دور پہ ایک تک تک کہا دیں سارے گی سارا گی اس کے لاؤہ رہے ہیں اور آپ کیا مسیج دینا چاہیے وہ مسیج دے آپ میرا نام کمال سینان ہے میں ایک مدیکس ہوں بھی پروفیشن پرنسپلل ایک چیئے تک سی اوہ کیا آنکٹایر اور چیئرمنٹ سینان گروپ ہولڈنگز میں یہ بھی این suddenly میں اپنی میسے جو میں نے اپنا ایمیسے گوارمنٹ پاکستان کو دینے کی کوشش کی ہے I'm not sure کہ وہ اب تک پہنچائے کے نہیں اس میں میں نے گورنمنٹ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ نیو پلینڈ سٹیز آباد کریں جس طرح اسلام آباد ایک پلینڈ سٹی ہے پروپر سٹیز ہیں ابھی کیا ہو رہے کہ ہم لوگ سٹیز within the سٹیز آباد کر رہے ہیں جو کہ already بہت crowded ہیں populated ہیں ہمارے پاس روڈ نیٹورک کتنا سٹرانگ نہیں ہے آئے دن آپ دیکھیں کہ ٹریفک جیمز ہوتے ہیں رش ہوتا ہے انرجی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے پیٹرول کی کمزمشن بڑھتی جا رہی ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ شہروں سے باہر نکل کے اور مختلف جگہوں پہ جو کھالی سپیسز ہیں وہاں پر نئے پلینڈ سٹیز آباد کریں اور ٹون پلینرز اور آرکیٹیکس کو سامنے لائیں ان سے ڈیزائن کروائیں